اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ کے سیزن فور کے ٹیسٹ نمبر چھے میں پوچھے گئے سوال جواب اس طرح سے ہیں اور یہ آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا تک کا پہلا ایسا ٹیسٹ ہوا ہے کہ جس میں خواتین نے دس میں سے دس مارکس مردوں کے مقابلے میں زیادہ حاصل کیے اور جائنٹس یعنی مرد حضرات میں کیول ایک ہی شخص کیس میں دس میں سے دس آیا اور باقیوں کے جو ہیں دس سے کم تھے باقی خواتین کافی تھیں یعنی ٹاپ تھری میں آنے والی تو تین کی تین ہی ٹین آف ٹین تھے باقیوں کے بھی اس کے علاوہ خواتین کے دس میں سے دس رہے ہیں مگر کیونکہ ٹائم کے اکوڈنگ اس میں جیتے ہیں تو اس لیے وہ ٹاپ تھری کی جو وینر ہیں تو ایسا پہلا ہو پہلی بار ہوا دننا اکثر جو ہے نا وہ مردوں کے یا جینٹس کے دس میں سے دس آتے تھے لیکن اس ٹیسٹ میں خواتین نے جو ہے وہ بازی جینٹس کے مقابلے میں جیت لی ہے سیزن فور کا ٹیسٹ نمبر چھے تھا اس میں پوچھے گئے سوال جواب اس طرح تھے پہلا ٹیسٹ یہ تھا کہ سب سے پہلے ناخون کس نبی نے کٹوائے تھے تو اس کا صحیح جواب تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال تھا کہ پاتہ لذت کسے کہا گیا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا موت کو یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرنا چاہیے تو لذتوں کو کٹنے والی ختم کرنے والی موت کو کہا گیا ہے اگلا سوال تھا کیا عورت کے ٹکنے سطر میں داخل ہیں اور اس کا صحیح جواب تھا ہاں عورت کے ٹکنے سطر میں داخل ہیں اگلا سوال تھا پوری نماز میں عورت کے ٹکنے کھلے رہیں تو نماز ہوگی اس کا صحیح جواب تھا ہوگی یعنی اگر ٹکنے عورت کے پورے کھلے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی اور ٹکھنے ستر میں داخلے اور پورے ٹکھنے کھلنے کے بعد پوری نماز میں ٹکھنے کھلنے کے بعد بھی نماز ہو کیوں جائے گی اس کے جواب کے لیے کہ میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں سکندر وارسی about ستر عورت تو اس کے اندر ایک آپ کو دو پارٹ کی ویڈیو ملے گی اس میں مردوں کے مطالق ستر عورت اور خواتین کے مطالق ستر عورت کا بیان ہے کہ کون سا پارٹ کتنا کھلنے پر نماز ہوتی ہے اور کب نماز نہیں ہوتی آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اگلا سوال تھا کہ راستے اور بازاروں میں بے ضرورت کھانا پینے کا کیا حکم ہے اور اس کا صحیح جواب تھا مکرو یعنی بے ضرورت بازاروں میں کھانا پینے یہ ناپسندیدہ ہے نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال تھا پانی میں رہنے والے جانور کے جھوٹے کا حکم اور اس کا صحیح جواب تھا پاک یعنی پانی میں رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہو چاہے وہ پیدا پانی میں ہوا ہو یا پانی کے باہر ہوا ہو اگلا سوال تھا کیا فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا غلط یعنی فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز مکرو ایک تحریم ہی ہوتی ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی اگلا سوال تھا کہ ان میں سے کتاب بخاری شریف کی شرح ہے اگلا سوال یہ تھا کہ ان میں سے کس کتاب کو رد المحتار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا فتاوہ شامی یعنی فتاوہ شامی جو ہے اس کو آپ رد المہتر کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ رد المہتر بھی اسی کتاب کو کہا جاتا ہے اگلی سوال تھا کہ فتاوہ عالمگری کتاب کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا فتاوہ عالمگری کو فتاوہ ہندیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جو فتاوہ ہندیا ہے اسی کو فتاوہ عالمگری بھی کہتے ہیں تو باقی یہ کچھ فقہ ہنفی کی بڑی موتبر اور مستند کتابیں ہیں جن کے بارے میں شاید عوام زیادہ واقف نہیں ہیں مگر یہ کہ نام سے واقف ہونا بھی اچھی چیز ہے نام سے واقف ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے تو یہ دس سوال تھے ٹیسٹ نمبر چھے کے چوتے سیزن کے ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ جو یہ لوگ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی عوام ناس میں سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یعنی عوام میں سے کوئی بھی اس ٹیسٹ میں حصہ لے سکتا ہے علماء امام عالم دین اس ٹیسٹ میں حصہ نہ لیں کیونکہ یہ عوام کے لیے ہے اسی طرح درس نظامی کے تین سالیوں سے زیادہ پڑھائی کر لینے والے شخص بھی اس میں حصہ نہ لیں اس میں حصہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے مسائل شریعت ویب سائٹ پر یعنی مسائل شریعت چینل کی اوفیشل ویب سائٹ پر سٹرڈے سردیوں میں فلال نو بجے شروع ہوتا ہے ہر سٹرڈے نو بجے آپ ٹیسٹ سائٹ پر وزٹ کریں گے smsvrc.com اس ٹیسٹ سائٹ پر آپ کو ٹیسٹ کا پیج مل جائے گا جیسے ہی سٹرڈے ہو رات کے نو بجے ٹیسٹ شروع ہو آپ جو ہے ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں دینے کے لیے کوئی پہلے سے فارمیلیٹی نہیں ہے کوئی فارم فل نہیں کرنا بلکہ on the sport ٹیسٹ کے وقت ہی آپ کو اپنی ضروری ڈیٹیل ڈالنی ہوگی جس میں آپ کا ایج آپ کا نام آپ کی سٹی آپ کا موبائل نمبر آپ کا موبائل نمبر ایز رول نمبر ہوگا یعنی ہر ٹیسٹ میں وہی آپ کا رول نمبر ہوگا تو یہ سب ڈیٹیل آپ کو فل کرنی ہے اس میں ضروری ہدایات یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں سیم ڈیجٹ ہر ٹیسٹ میں ڈالیں اس کو بار بار چینج نہ کریں تو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں آپ کے کون سا موبائل نمبر آپ کو اس میں ڈالنا ہے پھر ہر ٹیسٹ میں سیم نمبر ہی ڈالیں کیونکہ پھر ٹیسٹ کا فائنل وینر چوز کرنے میں اگر آپ کا رول نمبر ایز موبائل نمبر یوز ہوگا بدل جائے گا تو آپ وینر لسٹ میں نہیں آ پائیں گے اس میں ایک option بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کون سا ٹیسٹ ہے بہت سارے لوگ اس کو خلط کر دیتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کون سا ٹیسٹ ہے اگر یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو فرسٹ اس میں کلک کریں چاہے ٹیسٹ فلال چھٹا چل رہا ہو یا آٹھما چل رہا ہو یا دسما چل رہا ہو اگر آپ کے بیچ میں مثال کے طور پہ پانچمہ ٹیسٹ چل رہا ہے اور آپ کے دو ٹیسٹ چھوٹے ہیں تو جب یہ چھٹا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کے لیے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ چوتھا ہوگا تو اس لیے آپ نے اب تک کتنے ٹیسٹ دے دیا اس سیزن کے کون سا ٹیسٹ ہے اس کا یہ option ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں تو باقی یہ ضروری detail آپ کا نام نمبر سٹی ایج وغیرہ اور آپ کو موبائل نمبر یہ ٹیسٹ کے ٹائم ہی ہاتھواتھ فل کریں اور اس کے بعد آپ کو کوشن نظر آئیں گے اس میں optionally ٹک کرنے والے ٹک مارک والے جواب ہوں گے ان کو submit کریں اور ٹیسٹ کو submit کرنے کے بعد ہاتھو ہاتھ view score پر click کر کے اپنا result ہاتھواتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جیسے test finish ہو وہاں پہ view score کے ایک option آئے گا ایک button آئے گا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کی جو پیج ہے یعنی کوشن پیپر ہے وہ correct saturday رات نو بجے ہی شو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ شو نہیں ہوتا پیج بند رہے گا آپ ایک دو منٹ ٹائم سے پہلے پہنچیں پیج گو ریفریش کرتے رہیں جیسے ہی نو بجیں گے آپ کو کوشن پیپر شو ہو جائے گا اور آپ کے آگے سارے سوال ظاہر ہوں گے اس کے بعد آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں دس کوشن ہوتے ہیں اور ہر کوشن ایک مارک کا ہوتا ہے یعنی آپ ایک سیزن کے اگر ایک ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو دس میں سے نمبر لانے اسی طرح دس ٹیسٹوں میں اگر آپ participate کریں گے تو آپ کو ٹوٹل سو میں سے نمبر لانے تو سو میں سے جو نمبر لائے جاتے ہیں ان سب میں highest marks لانے والے فرس سیگن تھرڈ میل وینر کو فرس سیگن تھرڈ فی میل وینر کو اینام کی رقم دی جاتی ہے تو اس لیے سارے ٹیسٹوں میں participate کریں کیونکہ ایک بھی ٹیسٹ مس ہونے سے سیدھے دس مارک ساپ کے لیس ہو جائیں گے اس میں جیتنے کی چانسز کم ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ یہ ساری ڈیٹیلز سمجھ گئے ہوں گے زیادہ سیادہ اس کو سنی آوام کو شیئر کریں سبھی سنی حضرات اس ٹیسٹ میں حصہ لیں اور اپنے علم دین کو کنفرم کریں ٹیسٹ کی سائیڈ ہے sms وارسی ڈاٹ کام سلیش ٹیسٹ اور آپ ٹیسٹ میں پارٹیسیپیٹ کی اورشار دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ سرز کر سکتے ہیں آن لائن اسلامی ٹیسٹ کیسے دیں آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی چینل پر پلیلسٹ بھی موجود ہے اب تک پچھلے ہو گئے ٹیسٹوں کے بارے میں اور ان ٹیسٹوں میں پوچھے گئے کیا کیا سوال تھے اگر آپ وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی پلیلسٹ کی تمام ویڈیو دیکھیں آپ اس کے اندر پچھلے سیزنوں کے وینر کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوچھے گئے سوال جواب بھی دیکھ سکتے ہیں